بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جی اے کے سولر ٹیک آج ہم بات کریں گے بھی ساس پاور سولر ٹیوبویل کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنے وارڈ کے کتنے سولر پینل لگے ہوئے ہیں کس کمپنی کے لگے ہوئے ہیں کون سی وی ای بڈی لگی ہوئی ہے اور تمام معلومات سولر ٹیوبویل لگوانے کے لیے یا لگانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو کمپیٹ دیکھ رہا ہے تاکہ مکمل طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے سولر پینل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تین سو پچیس وارڈ کے دس سولر پینل ہے یہ سٹینڈ پہ فٹ کی ہوئے ہیں یہ آگے دوسرے اور لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ آٹھ پینل ہے یہ بھی سٹینڈ پہ فٹ کی ہوئے ہیں مویبل سٹینڈ ہے تین سو پچیس وارڈ کے ہیں زیڈیس کمپنی کے ہیں یہ سولر پینل بہترین سولر ہیں اپنے حساب سے جو باہر کے علاقے میں چلے ہیں یہ شہر نہیں ہے یہ بھرادی ہے یہ زیڈیس کمپنی کا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں تین سو پچیس وارڈ ہے اور یہ چھتیس پینل لگے ہوئے ہیں ٹوٹل یہ سٹینڈ لگا ہوا ہے لوے کا جو اس کا اپنا ہے مویبل سٹینڈ ہے اس نے جو اس نے اٹھار پینل کا ایک سٹینڈgsł夫 sevents ہے اٹھارا کا دوسرے اسٹینڈ Ebany doute 18 کا سٹینڈ ہے اس کو پیللل کیا ہوا ہے تمہیں Its 700 worship and pastors दنگ دکھا دیں گا یہ تار جرہا ہے چھے امیم کا تار ہم نے یوز کیا ہے پیور کاپر ہے اور یہ وی اپ ڈی لگا ہوا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں یہ سوچ لگایا ہوا ہے ہم نے اس کو رات کو نکال کے پھر گھر بھی لے جاتے ہیں اور یہ تاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وی اپ ڈی کے بعد کی تاریں ہیں ڈی سی نہیں ہے یہ ایسی تاریں کیونکہ ڈی سی تار اگر لمبی ہم لگاتے ہیں تو اس میں وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں اس میں وولٹیج ڈراب نہیں ہوں گے یہ موٹر تک جا رہی ہیں تاریں نا اس سے موٹر چلے گا اگر ڈی سی تار ہم لے کے جاتے ہیں اتنی لمبی کھینچ کے تو پھر ہمارے وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں یہ ایسی وولٹیج ہیں بجلی کے وولٹیج ہیں یہ ڈراب نہیں ہوتے یہ بھلی کتنی بھی لمبی لے جائے لائن اس میں ہمارے وولٹیج ڈراب نہیں ہوتے ہیں اگر ڈی سی کی لائن لے جاتے ہیں ہم لمبی لے جاتے ہیں تو وولٹیج ڈراب ہو جاتے ہیں اور وولٹیج پورے نہیں پہنچتے ہیں لمبی لائن ہے ظاہر باہر کے علاقے ہیں تو موٹر ایک جگہ ہوتی ہے تو سولر دوسری جگہ لگی ہوتی ہے یہ اس وجہ سے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے بہت دور لگا ہوا ہے یہ دیکھیں نا آپ یہ جیسے باہر کے علاقے میں لگاتے ہیں لکڑیوں کے اوپر بیتل والی تامبے والی نہیں ہوئے جست کی تار جو ہے نا البونیوم کی تار لگی ہوئی ہے جو باہر کے علاقے میں یوز ہوتی ہیں باہر کے یہ بھرادی کے علاقہ ہے شہر نہیں ہے تو یہ وہاں لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں دیکھیں یہ نیچے بلکل جہاں پہ آ گیا تار へ نظر آ رہی ہیں آپ کے یہnungں پاس کے یہ فصل لگی ہوئی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو فرض آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس سے ویکنسی ہے اس کی 50 حرز ہوتی ہے نا فرکنسی ہے وہ تھوڑی فج�� سے کم ہے اس وجہ سے کم ہے کہ یہ اب features سے بادل آئے ہوئے ہیں جس وجہ سے تھوڑی فرکنسی کم ہے لیکن پانی موٹر تو بھی صحیح دے رہا ہے آپ خود دیکھ لیں یہ آپ کو اس کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی کتنی ہرت ہے یہ موٹر چلتی ہے 50 50 اور یہ وولٹ ہے یہ سات سا انیس یہ اٹھارہ پینل کے سات سا انیس وولٹ ہے یہ تین سو پچیس وارٹ کے جو سولر لگے ہوئے ہیں زیٹ ایکس کے تو یہ اس کے ہیں وولٹ اور یہ اس کو دوبارہ رن کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی فرکونسی ہے یہ آستہ آستہ بڑھتی ہے اس کی فرکونسی جیسے فل ہو جائے گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اتنی تک آئے گی یہ 32 33 34 35 36 48 49 44 45 46 یہ 40 تک آئی ہے یہ 50 تک بھی آتی ہے لیکن یہ ابھی تھوڑے بادل ہے یا تھوڑا سایا ہے اس وجہ سے یہ اس کی فرکونسی تھوڑی کم ہے ابھی دیکھو 50 پوری ہوگا یہ فرکونسی کی دوستو پاکستان میں یہ 50 ہرچ چلتی ہے اور بار بلک میں 60 ہرچ چلتی ہے یہ فرکونسی ہے جس کے حساب سے یہ پاور فیکٹر کا ہوتا ہے اور یہ اس کے ایمپیر ہے تیرہ چودہ یہ موٹر کے ایمپیر ہے یہ جو بیس ساست پور کی موٹر ہے یہ آرپی میں تیرہ سو چورانوے چودہ سو یہ آرپی میں موٹر کا جو چکر ہوتے ہیں یہ موٹر کے چکر ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ اس کی نظر آرہی ہیں آپ کو سارا یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آرہا ہے اگر یہ سسٹم آپ نے لگوانا ہے ہم سے تو ہمارا نمبر ڈسکریپشن میں موجود ہے کراچی کے لئے الگ ڈسکریپشن میں نمبر ہوگا سکھر میں لگوانا ہے خیرپر میں لگوانا ہے لڑکانہ میں لگوانا ہے تو اس کے لئے الگ نمبر ہوگا آپ دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ یہ سسٹم لگوا سکتے ہیں اور یہ پانچ کی ڈیلیوری ہے پانچ انچ کی ڈیلیوری 36 سولر پینل پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کا خود دیکھ لیں پانی کتنا اچھا آ رہا ہے اور یہ پانچ چھے کا پنکھا لگا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ دس فٹ تک کا یہ کونہ نیچے ہے اور یہ بیلڈ لگا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بہترین ہے یہ بیس آس پاور کی موٹر ہے یہ پلی لگی ہے اس کے ساتھ اور یہ سارا کچھ آپ خود دیکھ رہے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو کے آنے تک ہمیں دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار